بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ ہی متاثر کریں یا کچھ اور طریقہ اختیار کریں کون سا طریقہ بہتر ہوتا ہے اور کس طریقہ کا اثر زیادہ ہوتا ہے ناظرین ہم میں سے ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ وہ دوسروں کو متاثر کریں ہر کوئی چاہتا ہے کہ لوگ اس کی قدر کریں وہ لوگوں کے دلوں میں گھر کر جائے کوئی اس سلسلہ میں صرف زبان کی بٹھاس سے کام لیتا ہے اور کوئی اور طریقہ اختیار کرتا ہے لیکن اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ ہم کس طرح حقیقت میں لوگوں کو متاثر کر شکتے ہیں ایک ایسا طریقہ جس سے لوگ حقیقت میں متاثر ہوں اور ان کا ہمارے ساتھ تعلق اچھا ہو جائے تو ناظرین زبان سے اگر ہم کسی کو متاثر کرنا چاہتے ہیں تو یہ پہلا طریقہ ہوتا ہے کسی کو متاثر کرنے کا الفاظ اگر اچھے استعمال کیا جائیں تو اس طرح ہم لوگوں کو متاثر کر شکتے ہیں لیکن یاد رکھیں کبھی کسی کو دکھاوے سے آپ جتنا بھی متاثر کرنے کی کوشش کریں آپ انہیں متاثر نہیں کر شکتے کیونکہ دکھاوے ایک نہ ایک دن ظاہر ہو جاتا ہے دکھاوے کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی دکھاوے کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی دکھاوے میں کوئی خلوص نہیں ہوتا تو اس لیے اس کا اثر باقی نہیں رہتا تو یہ خیال اپنے ذہن سے نکال دیں کہ آپ اس طریقہ سے لوگوں کو متاثر کریں گے لوگوں کو متاثر کرنا ہے تو دکھاوے کو چھوڑ کر ہمیں بالکل صحیح طریقہ سے ان کو متاثر کرنا چاہیے وہ طریقہ یہ ہے کہ ہم اپنے کردار کو اپنے الفاظ کے مطابق بنا لیں اور اپنے اخلاق کو اچھا بنا لیں اگر ہم ایسا کرتے ہیں تو لوگ ہماری عزت کریں گے اور وہ ہم سے حقیقت میں متاثر ہوں گے اس میں نہ دکھاوہ کی ضرورت ہے اور نہ ہی ظاہری طور پر میٹھے الفاظ کی بلکہ اس میں صرف خلوص کی ضرورت ہے اور اچھے کردار کی